بسم اللہ الرحمن الرحيم اسلام علیکم میں ہماری علیہ ورام دیکھ رہے ہیں میرا یو ٹیوب چینل امید کرتے ہوں کہ اپنی فاملی کے ساتھ خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ سجن علی اور احضر زیر میر کی طلاق کی خبریں جو ہیں وہ ہر طرف جنگل کی آگ کی طرف پھیل چکے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاتی چاہیوں کہ ان کی طلاق جو ہے ایکسپیکٹیڈ تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جی آہد رضا میر صاحب نے بہت عرصے پہلے سے تقریباً ایک سال کے لئے میں بات کرو ایک سال پہلے سے ہی اس طلاق کی جو ہے تیاری شروع کر لی تھی وہ تیاری کیا تھی کس طرح سے انہوں نے کینیڈا میں اس کو فائل کرنا تھا کس طرح سے کینیڈا سے انہوں نے اپنی بی بی کو طلاق دلانی تھی کس طرح سے کینیڈا کی بہت سارے قوانین کو فالو کرتے ہوئے وہ ایک سال کی علیدگی جو ہے اس کو رکھ رہے تھے وہ نہیں چاہتے تھے میرے خال میں بہت پہلی وہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ جی مجھے ارشتہ چاہیے نہیں اس لئے کچھ قوانین ہیں کہنے نہ کہ اس کو فالو کر رہے تھے سارا معاملہ کیا ہے آہد نے کس طرح سے پلاننگ کی کس طرح سے اس کو ایکزیکیوٹ کی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو وہ بھی کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے برائی جاتے ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہے تو جی آہد رضا میر اس طلاق کی تیاری ایک سال پہلے ہی کر چکے تھے آہد اور سجل تقریباً ایک سال سے علیدگی کی زندگی گزار رہے ہیں اور بے پناہ سجل کی سائٹ سے یہی سورس نے کنفرم کیا کہ کوشش کی گئی کہ ماملہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوں ہم نے اکثر دیکھا کہ سجل جو ہے اس رشتے کے حوالے سے جھوٹ بولتی بھی نظر آئی کہ جی آہد جو ہے وہ بیزی ہیں وہ میرے ساتھ اس وجہ سے نہیں ہیں بڑے پیار سے بڑے اچھی انداز میں بڑی سمجھداری کے ساتھ جو ایک خاتون کو کرنا چاہیے سجل علی نے اس رشتے کو جو ہے وہ دنیا سے آپ کو ایک بات بتاؤں میں کہ جو باتیں گھر کی چار دیواری میں ہوتی ہیں جو باہر نکلتی ہیں وہ الگ رنگ لے لیتی ہیں تو سجل نے جو سمجھداری خواتین دکھاتی ہیں ہمارے ماشر میں اس نے وہی دکھائی اور اس نے جو گھر کی سچ تھی گھر کی سچائی تھی وہ باہر نہیں رکھی پاکستان میں جی طلاق کے بعد کینڈا میں کانونی طور پر سجل اور آہد رضا میر کی ڈیوارش جو ہے وہ فائل کی جائے گی یہ سارا معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ سب کو بتائیں کہ جو کینڈا کیا کانون ہے کہڑا کی کانون کے مطابق ایک سال کی علیدگی کے بعد ہی سجل اور آہد رضا میر جو ہیں وہ طلاق کے اہل ہو سکتے تھے سجل اور آہد کی شادی مارچ دو ہزار بیس میں ہوئی ایک سال گزرنے کے بعد ہی دونوں کے رشتے میں بے پناہ دڑاڑے آئیں اس سے پہلے جو ان کا ٹائم گزرا ہے مطلب اس سے پہلے دو ڈھائی سال انہوں نے جب آپس میں یہ سوچ رہے تھے فیصلہ کر رہے تھے کہ میں شادی کرنے جائے یہ وہ زیادہ چھا ٹائم گزر گیا تھا جیسے ہی شادی ہوتی ہے اس کے تقریباً ایک سال کے اندر اندر علیدگی ہو جاتی ہے اور یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں میرے خلال میں آہد جو ہے وہ زیادہ اس پر پلاننگ کر رہا تھا وہ یہ بات سوچ چکا تھا کنفرم کر چکا تھا کہ جی اب میں نے اس رشتے کو نبھانا ہی نہیں ہے اچھا جی ان کے تنازیات نے ایک سال بعد ہی جنرم لینا شروع کر دیا تھا آصف رضا میر کون نہیں جانتا ان کو پاکستان کے ایک نامور اداکار ہیں پاکستان پاکستان سے باہر جو ہے ان کی پرفارمنسز اس کی ان کی اداکاری ان کے کام کو سب لوگ سرہاتے ہیں اور ان کے پاس پاکستانی اور کینیڈین دونوں نیشنالیٹی ہیں تو اب آپ کو بتاتی چلوں کہ آہد جو ہے اس کے پاس بھی پاکستان کی اور جو ہے کینیڈا کی نیشنالیٹی ہے ان کے پاس سیٹیزن شپ ہے آہد نے یونیورسٹی آف کیلگری کینیڈا سے جو ہے وہ فائن آٹس کی دگری حاصل کی وہاں سے اس نے تعلیم مکمل کی آہد کینیڈا میں تھیٹر بھی کرتا رہا دو ہزار پندرہ میں آہد جو ہے وہ پاکستان آتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کیونکہ وہاں پر اس نے کافی تھیٹر کیا تھا لوگوں نے اس کے فرینڈز نے اس کے فیاملی میمبر سے اس کو کہا کہ تم پاکستان آؤ اور آ کر یہاں پر قسمت ازماؤ تو وہ دو ہزار پندرہ میں پاکستان واپس آتا ہے اور پھر اس نے پاکستان کی ڈراما انڈرسٹی میں کام کرنا شروع کر دیتا لیکن جی آہد کو اس طرح سے مقبولیت نہیں مل رہی تھی جس طرح سے اس کے والد کے پاس تھی جس طرح شہرت اس کے والد کے پاس تھی تو دو ہزار سترہ کے بعد جب وہ سجل علی کے ساتھ ڈراما کرتا ہے تو اس کے وجہ شہرت وہاں سے بنتی ہے دونوں کے قپل کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے سجل کو میرا خیال ہے وہ کسی کی بھی محتاج نہیں ہے وہ اپنے بلبوتے پر اپنی کامیابی جو ہے اسے سمیٹی ہے وہ اتنی اچھی ایکٹنگ کرتی ہے آپ سب بھی جانتے ہیں لوگوں کو بہت پسند ہے پاکستان پاکستان سے باہر جو ہے اس کی فین فالنگ ہے اور وہ کام بڑا پیارا کرتی ہے جو بھی اس کو قدار دیا جاتا ہے اس کے اندر دوب کے انداز میں کرتی ہے کہ سارے لوگ جو ہیں اس کے کام کی گرویدہ ہیں تو وہاں سے جی دوہزار سترہ سے جب وہ ڈراما کرتا ہے سجل کے ساتھ وہ اس کو کلک کرتے ہیں لوگوں کو اصل میں کپل کلک کیا ہوتا ہے تو وہاں سے اس شخص کی کامیابی شروع ہوتی ہے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس کے درمیان آہات اور سجل جو ہے مختلف ڈرامے کرتے ہیں اور دونوں آپس میں بہت قریب آ جاتے ہیں اور ان کی انڈرسٹاننگ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سیٹس پر موجود ہوتے ہیں کہ جی دونوں جو ہے وہ بہت قریب آ گئے ہیں لوگ ان کو آف سکرین بھی دیکھنا چاہتے تھے آن سکرین بھی دیکھنا چاہتے تھے تو دو سال کا وقت انہوں نے لیا تھا اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ڈیسائیڈ کرنے میں کہ ہم لوگ آپس میں اب ہمیں آگے کنٹینیو کرنا چاہئے ہمیں شادی کرنی چاہئے تو دو سال جو ہے اٹھارہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس کے درمیان جو ہے یہ دونوں بہت قریب آ جاتے ہیں اور آخر کار جو ہے مارچ دوہزار بیس میں یہ دونوں شادی کر لیتے ہیں سجل اور احد کہ اگر ہم بات کریں تو ان کے درمیان اختلافات شادی کے ایک سال بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ دونوں کے درمیان اوفیشلی سپریشن جو ہے وہ چل رہی تھی ایک سال کے بعد ہی اب میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی سی انسان اپنی اگو کو ختم کرے تھوڑی سی انسان کسی کی قطر کرے وہ پلاننگ گرشتے کو بچانے میں کریں تو یقین مانے کبھی پوری دنیا میں کہیں پر تلاکیں نہ ہو خوصہ حسن پاکستان میں تو بالکل بھی نہ ہو اچھا دی کینیڈا کے قانون کے مطابق جہاں کا حد رضا میر جو ہے وہ نیشنل ہے میہ بیوی کے درمیان تلاک کے لیے کم از کم ایک سال کی علیت کی جو ہے اہم ترین بات ہی ہے جو میہ بیوی ہیں وہ علیدہ علیدہ گھروں میں رہے اب آپ کو سمجھا جائے گی بات کہ کس طرح سے سیپریشن ہوئی اور کس طرح سے احد اور سجد الگ الگ رہ رہ رہے تھے تو یہ کانون ہے کینیڈا کا یہ بات جی پھر جب آپ ڈیوورس فائل کرتے ہیں وہاں پر کینیڈا میں تو یہ آپ کے پلس پوائنٹس جو ہیں بلکہ ان کا رول ہی ہے پلس پوائنٹس بھی آ جاتے ہیں اور ہر حال میں آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے جو کہ پچھلے ایک سال سے ثابت کیا جا رہا تھا ان کے رشتے میں احد ازامیر جی اسی شرط کو پورا کرنے میں لگا ہوا تھا مارچ 2020 میں سجد اور احد کی شادی ابو دیبی میں ہوتی ہے بہت خوبصورت انداز میں ہوتی کوویڈ چل رہا تھا اس وقت آپ سب کو پتے اور اتنا بھی انہوں نے عاملات بڑے عجیب و قریب تھے لیکن ان کی شادی بہت دھوم دھام سے بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے ڈیسٹینیشن ویڈنگ کے طور پر انہوں نے ابو دیبی چوز کیا تھا وہاں پر بہت خوبصورت انداز میں ان کی شادی ہوتی ہے جس کے پاس جی پاکستان اور کینیڈا دونوں جگہوں پر انہوں نے اس شادی کو ریجسٹر کروایا پاکستانی قانون کے مطابق طلاق کا عمل اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا جتنا کہ کینیڈا میں طلاق کے لیے اپلائے کرنا دردے سار ہوتا ہے بہت ہی پرابلم ہوتی ہے کوئی آسان نہیں ہوتا کہ جس کا بھی دل چاہا موڑھا کہ جو ہے طلاق لے لے شادی کر لے شادی کو طلاق کو بچوں کا کھیل نہیں بنایا وہاں مختلف ممالک نے کینیڈا میں طلاق جو ہے وہ تین بنیادوں پر لی جا سکتی ہے ایک سال نمبر ورن میں آپ کو پوائنٹ بتاتی ہوں کہ جی ایک سال سے زیادہ الیدگی جو ہے وہ ہو مطلب آپ لوگ سیپریشن کا ٹائم پیڑٹ جو ہے مکمل کر رہے ہوں میاں یا بیوی کے غیر اجتواجی تعلقات ہوں تشدد جو ہے وہ میاں کی جانب سے کیا جاتا ہے تو یہ تو وہ چیزیں ہیں لیکن کیس تو کیس چیزیں الگ ہوتی ہیں ان کے کیس میں یہ تھا کہ جو ہے یہ لوگ پہلی شرط کو پورا کر رہے تھے کہ سجل اور جو آہد ہیں الگ الگ گھروں میں رہ رہے ہیں سیپریشن کا ایک سال انہوں نے مکمل کیا تو اس شرط کو پورا کیا جاتا ہے پاکستان میں طلاق حاصل کرنے کے بعد جو آہد رضا میر ہے اس نے کینیڈا میں کانونی طور پر طلاق حاصل کرنے کے لیے جو ہے اب چیزیں تیز کر دی ہیں اور یہی ان کا معاملہ تھا یہ ابھی تک انہوں نے ڈیکلیئر اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے گھر کی بات جو ہے وہ باہر آئے لیکن کہتے ہیں نا کہ جب جو فینز ہوتے ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ جو آنے والے پہنچانے والے فینز ہیں تو وہ بڑے ایسوسییشن ان کی ہو جاتی ہے اداکاروں کے ساتھ بہت پسند دیدہ کچھ اداکار بن جاتے ہیں جیسے کہ ان کی جوڑی تھی سہت کے نام سے لوگ ان کو پسند کیا کرتے تھے اور شاید یہ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر ہم فینز پر اتنی بڑی بریکنگ نیوز بہت پہلے سے ہی ان کو دے دیتے تو بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتی ہیں ان دونوں نے کچھ پروجیکس جو ہیں وہ شروع کیے ہوئے تھے سال پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ پیسے لیے ہوتے کمیٹمنٹس ہیں کچھ ایٹس تھے جو ان کی سیپریشن کے بعد آئے اور ان کو وہ کر لے تھے تو انہوں نے وہ کیے بھی تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے ان دونوں کی جو مینجر ہے وہ ایک ہی ہے نہیں چاہتے تھے مینجر متعدد پاریس خبر کی جو ہے وہ تردید کر چکی تھی حالا کہ ہمیں تو پتا تھا ہمیں تو سورسز نے کنفرم کر دیا تھا کہ ان کی سیپریشن چل رہی ہے میں نے اپنے سورسز سے یہ بات پوری کی پوری جو ہے اس کی انویسٹیکیشن کی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے پھر کینیڈا تک ہم نے سارے رولز ہماری جو ٹیم ہے وہ بہت مینس سے کام کر رہی ہوتے ہیں انہوں نے ایک ایک پوائنٹ پر بہت باری گبینی سے کام کیا تو وہ مینجر دونوں کی ایک ہے وہ کہانی سناتی رہے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ پروجیکس ڈسٹراب ہو سکتے تھے لیکن جی ان کے باہیمی جو ان کی انڈرسٹیننگ تھی مینجر انڈرسٹیننگ سے ان دونوں کی طلاق جو ہے ہو چکی ہے پاکستان میں انہوں نے وہ پیپر سائن کر دی ہیں کینیڈا میں انہوں نے اپلائے کر دیا ہے تو اس طرح سے رشتے شروع ہوتے ہیں اور اسی طرح سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں زندگی چلتی رہتی ہے ان کی بھی چلتی رہے گی ہماری صرف یہ دعا ہے کہ انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے بڑے سو سمجھ کے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں خوشیاں دیں چاہے الگ رہیں ساتھ رہیں یہ تو اب آپ پیٹ بینٹ کرتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی